اس گھٹنا کے ذریعے میں صرف لڑکیوں مہلاو کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کہانی ہی کچھ ایسی ہے آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ لڑکیوں کے لیے سب سے بڑی سمسیاں یہ ہے کہ پڑھنے کے لیے کہیں باہر جانا کیونکہ باہر بھیجنے میں ان کے ماتا پتا کو کافی دکت محسوس ہوتی ہے کیونکہ زمانہ ہی کچھ ایسا ہے کچھ ایسی ہی کہانی نکی کی ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نکی گاؤں میں رہنے والی ایک لڑکی تھی جو شروع سے ہی سرکاری نوکری کرنا چاہتی تھی پر اس کی پڑھائی کے لیے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھی جس سے وہ شہر جا کر اس کی تیاری کر سکے پر اس کے پتا نے اپنے کھیت کے آدھے حصے کو بیچ دیا جس سے کی نکی اپنی پڑھائی پوری کر سکے انہی پیسوں کو لے کر نکی شہر میں اپنی پڑھائی پوری کرنے کے لیے آ جاتی ہے نکی کے لیے شہر نیا نیا تھا نکی کے پاس رہنے کے لیے کوئی مکان بھی نہیں تھا گرائے پر کمرے کافی مہنگیں مل رہے تھے جس سے اس کی سارے پیسے خرچ ہو جاتے تب ہی ایک لڑکی بھی وہاں گھر ڈھونڈ رہی تھی جس کی ملاقات نکی سے ہو جاتی ہے اس لڑکی کا نام تھا ریکہ ریکہ نکی سے کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم دونوں ایک ہی کمرہ لے لیتے ہیں جس سے ہمارے پیسے بھی بچ جائیں گے نکی بھی رہنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے مہینے کا جو بھی کرایا آتا تھا اس میں نکی اور ریکہ دونوں مل کر دے دیتے تھے نکی نے وہاں پڑھنے کے لیے کوچنگ بھی پکڑ لیا تھا اب دو مہینے بیٹ چکے تھے دونوں کو ساتھ میں رہتے رہتے پر کیا نکی ریکہ کو اچھی طریقے سے جان چکی تھی یا پھر کوئی بڑی بھول کر رہی تھی اچانک ایک دن نکی کی طبیت خراب ہو گئی اور وہ اس دن کوچنگ بھی نہیں جا پائی رات ہو چکی تھی نکی نے ریکہ سے کہا کہ آج میری طبیت خراب ہے آج میں کھانا نہیں کھاؤں گی تم جا کر کھانو تو ریکہ نے کہا کہ میں بھی نہیں کھاؤں گی اور یہ کہہ کر وہ بھی نکی کے بگل میں سو جاتی ہے آدھی رات بیٹ چکی تھی تب ہی اچانک نکی کی نیم کھل گئی اس نے دیکھا کہ ریکہ اپنے بستر پر نہیں ہے نکی نے طورنت اپنا ٹورچ نکالا اور دیکھا کہ ریکہ پورے کمرے میں ہی نہیں ہے نکی کو ڈر لگنے لگا اسی لگا آخر اتنی رات کو ریکہ کہاں جا سکتی ہے وہ بھی بینا بتائیں تب ہی نکی کو رسوئی سے کچھ آواز آنے لگی نکی دھیرے دھیرے رسوئی کی اور پڑھنے لگی اندھیرے میں جیسے ہی اس نے ٹورچ کی روشنی جلائی اسے ایک عورت فاسی پر لٹکی ہوئی نظر آئی نکی زور سے چلائی اور بےہوش ہو گئی اگلے دن دوسرے قرائے داروں نے نکی کی دروازے کو توڑ کر نکی کو بےہوش حالات میں ہسپٹل پہنچایا اور اس کے گھر والوں کو یہ سوچ نہ دی پورے چھ گھنٹے بیٹ چکے تھے پر نکی ابھی تک بےہوش تھی نکی کے پریوار والے نکی کو جگانے کی بھی کوشش کر رہے تھے پر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی رات کے لگ بھگ آٹھ بچ چکے تھے اور اچانک نکی کو ہوش آیا ڈاکٹر نے نکی کو کہا کہ اب تم بلکل ٹھیک ہو تمہیں کوئی بھی دکت نہیں ہے اب نکی کے ماتا پتا بھی خوش تھے انہوں نکی سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ تب نکی نے اپنی ساری آپ بیڈیو نے سنائی قرائے پر رہنے والوں نے ریکھا کے بارے میں بھی نکی سے پوچھا کہ آخر وہ لڑکی کہا گئی جو تمہارے ساتھ رہتی تھی اس پر نکی بلکل چپ رہی نکی کے ماتا پتا نے کہا کہ تم ابھی اتنے اچھے سے ٹھیک نہیں ہوئے ہو کل صبح گھر چلتے ہیں جب تم اچھے سے ٹھیک ہو جاؤ گے تو پھر سے شہر آ جانا صبح کی گاڑی سے نکی اپنے گاؤں جانے لگی تب ہی راستے میں نکی کی اچانک موت ہوئی یہ موت اتنا رہسمہ ہی تھا کہ آج تک کسی کو اس کا کارن پتا نہیں چل پایا اس لیے ہر کسی کو کہیں جانے سے پہلے یا کہیں گھر لینے سے پہلے اچھے سے جان لینا بہت ضروری ہے کیونکہ ناکھر آتمک ارجا کہیں بھی ہو سکتی ہے کہیں بھی ہو سکتی ہے